اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب روکو شرم رکھیں پرشانے سکو رکھیں اور بماریوں سے محبوظ رکھیں آمین سما اسلام علیکم جی کیسے ہیں میرے بین بھائی سب ٹھیک چاہے ہیں یہ دیکھیں میں ایک پاتمہ کیا کر رہی ہے میں ایک پاتمہ گری کش کر رہی ہے خوپرا سبہ سبہ ناشتے کا ٹائم میں آج میں نے کہا سبہ سبہ ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ آج میرے پاس دولنکی بھوکنگ ہے تو دن میں میں فارق نہیں ہوں گی تو ویڈیو پھر بناتے بناتے پہلے ہی ہمیں شام ہو جاتی ہے تو آج تو پھر بلکل ہی مسروفیت مطلب زیادہ ہے تو ٹائم نہیں ملے گا تو یہ دیکھیں یہ سبہ سبہ ہمارے گھر کا سین ہے تو سبہ 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 چلنج چولا چلا لیا ہے تو اب میں گھی ڈالوں گی میں ایک پاؤ سوچی کا حلوہ بنانے لگی تو ایک پاؤ سوچی میں میں تقریباً ایک پاؤ ہی آئل ڈالتی ہوں انداز اسی ڈالوں گی یہ تقریباً ہو جائے گا تو تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تو اس میں میں سوچی ڈالوں گی میں نے سوچی ڈال دی ہے آئل میں اور میں نے سوچی بھون رہی ہے اس سبہ 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 یہ بھی لے کیا ہے سوچی تو ہو رہا ہے نا مجھے سوچی کا کلر کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے تھوڑا بلو بلو ٹائپ سے لگ رہا ہے چلیں دیکھتے ہیں علوے کا چاپ لچاتے ہیں سوچی تقریباً بھون گئی ہے اب اس کے بعد میں اس میں چاشنیں ایڈ کروں گی جو کہ میں نے پہلے پکا کر رکھ لیا ہے آج میں آپ کے بہن بھائیوں سے اپنے ناشتے کی روٹین شیئر کر رہی ہوں روٹین نہیں ہے یہ ساتھ نہیں ہے کہ ہم ڈیلی حلوہ بناتے ہیں مگر آج کی روٹین میں ہم سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آج میں نے دیل کیا کہ میں صبح ناشتے میں ہلوہ بنا ہوں کبھی کبھی دیل کر رہا تھا نا دیکھیں جی سوچی ہماری تقریباً بھون گئی ہے مہاں کدھر آؤ جلدی سے جلدی آج جلدی لیم میں نے چھوڑا سو کر میں ڈالوں گی ہلانا میں نے ڈال دیا ہے ہم میں اس کو دھمپے رکھ دوں گی یہ جو اندر آپ کو بلیک بلیک نظر آ رہے ہیں یہ سبز علاج جی کے دانے ہیں تو دھمپے میں نے رکھتی ہے دو تین منٹ کے لیے تو سوچی جو ہے وہ پانی سارا جرپس کر لے گی سوچی سوچ پھول جائے گی تو اس کے بعد میں انڈے جو میں نے دو پھینٹ کے رکھے ہیں وہ میں اڈ کروں گی اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی یہ دیکھیں جی تین سے چار منٹ دم دینے کے بعد یہ کنڈیشن ہے کہ پانی جو ہے وہ سوک گیا ہے گی اوپر آ گیا تو ہم میں اس کو سائی کر لوں گی اور ابھی میں ساتھ اندر بھی ہوتے دوں گی ہم مجھے دونوں ہاتھوں سے کام کرنا پڑے گا اس لیے مجھے ویڈیو جواب سکپ کرنے پڑے گی کیونکہ میں کے پپا بیزی ہیں وہ میرا اس وقت ساتھ نہیں دے سکتے ریڈیو بنانے میں تو میں آپ کو ہلوہ تیار کر کے یہ دیکھوں گی ہلوہ میرا ہو گیا تیار اب میں بنانے لگی ہوں پراتھے آلو کو بھی میں نے بہلے میش کر کے رکھ رہے تھے میں نے چھوٹی سی روٹی بھی لیا ہے اس کے اوپر میں اس طرح سے پھلا دوں گی کیم صرف میں نے یہاں ہے آپ کو راہے اگر سردی آ رہی ہیں تو سردیوں میں اس طرح کے پراتھے بڑے مزے کے لگتے ہیں کبھی مولی والے تو کبھی آلو گو بھی والے کچھ لوگ تو ساگ بھی لگا لیتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے کنارے جو ہے نا وہ چھوڑ کے لگاتی ہوں کیونکہ جب بعد میں روٹی ہاتھا پہ ڈال کے اس کو بناتے ہیں نا یہ میں نے ایک اور بیل کے رکھئی تھے توڑے پہ میں نے گھیل گا لیا اب دیکھیں میں ایک ہاتھ سے خود ہی رکارڈنگ کر رہی ہوں اور میں توڑے پہ روٹی ڈال رہی ہوں میں ہے کہ پاپا کے آج صبح مریض آنا شروع ہو گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے موبائل کا جو لاک ہے وہ بھی فنگر لاک ہے تو بار بار یہ بند ہو جاتا تو مجھے کھولنا پڑتا ہے تو پھر موبائل کو ہاتھ لگا کے پھر دونے پڑتے ہیں کیونکہ موبائل کو تو گندے مندے ہاتھ بھی آن لگائے لیتے ہیں دو بغیر بھی تو جمز لگے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں پورا ناشتہ بنا کے پھر آپ لوگوں سے ملتی ہوں یہ لینجی پراتے ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں تو یہ میں نے الگ الگ پھیلا کے اس لیے رکھے ہیں کہ یہ اوپر نچے جب رکھتے ہیں نا تو ان کو وہ پھر پتا ہے ڈیلی ڈیلی سے ہو جاتے ہیں تو کھانے کا مزہ نہیں آتا سیلیں جی ناشتہ ہمارا ہو گیا ریڈی میں ایک فتح ہمارا ہو گیا ریڈی آج ہمارے ناشتے میں آلو والے پراتھی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب دیا کریں ویڈیو بھی باز کیا کریں یہ بیٹھ گئی ہے مہک پیچھے روشنی ہے نا مہک پہ لے رہا ہے پردے جا کے کر دیئے تو مہک چوٹی ہو گئی ہے تو یہ مہک لسی بنا کے لائی ہے پہلے لسی پی لے نا تو پھر ناشتہ سکر ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہم اجازت دیں ہم لوگ اب کرتے ہیں ناشتہ تو آپ لوگ بھی بسم اللہ کریں اپنا اپنا ناشتہ کریں اور آپ لوگ بھی اپنا ناشتہ ہم سے شیئر کریں کہ آپ لوگ اپنے ناشتے میں کیا خصوصی طور پر جو آپ وہ کھانا پسند کرتے ہیں تو دعا میں یاد رکھا کریں ہم بھی آپ کے لئے دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اپنے اپنے ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے یہ نہیں کہ دعائیں صرف یوٹیوب چینل تک محدود ہیں کہ یوٹیوب چینل ہی کامیاب ہو تو وہ ہماری کامیابی صرف ہوئی ہے جو جو کوئی جو بھی کہیں پہ کوئی بھی کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہر کام میں کامیابیاں عطا کریں اور ہم بھی آپ کی دعاوں کے طلب گار ہیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں تو اس کے ساتھ اجازت دیجئے ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تو ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی آج صبح صبح میں نے منای اور جیسی سے ہم بندے ہیں سادہ سا ہمارا گہ رہ سادہ سا ہمارا ناشتہ ہے تو آپ لوگ کو کیسا لگا پلیز روٹ تہیے گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ کہہ دیا تھا مگر آپ کی یہ یوٹیوبر میک فاطمہ کہتا ہے کہ اللہ حافظ تو میں نے کہنا ہے تو اس کا بھی اللہ حافظ سن لیجئے کیسے لگے آپ لوگ کو ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور دائے گا اگر آپ لوگ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھے لگی تو آپ لوگ ہماری چینل کو سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل ایک آنکہ کی بٹنوں کو بتاعت دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہار رہانے والی ویڈیو وقت پہلے جسے ساتھ آپ ملے دیں گے زرمیت ہے میرا لائک 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 لائکنا